مختار انساری کو سزا کا اعلان ہوا ہے مختار انساری جن کو کل دوشی مان آگیا تھا ایک معاملے میں اس میں سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے وارانسی سے اس وقت کی بڑی خبر مختار انساری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ایک اور معاملے میں فرضی شستر لائسنس کیس میں سزا کا اعلان ہوا ہے اور عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے مختار انساری جو کے الگ الگ معاملوں میں پہلے ہی سزا کاٹ رہے ہیں ان کے مشکل اور زیادہ بڑھتی ہوئی فرضی شستر لائسنس کے معاملے میں کل ان کو دوشی پائے گیا تھا اور آج سزا کا اعلان کیا گیا ہے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے مختار انساری کو بڑی خبر وارانسی سے مختار انساری کو فرضی شستر لائسنس معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی وارانسی سے ہمارے سوگی اپیندر ہمارے ساتھ جڑ چکے اپیندر اور کیا جانکاری آپ کے پاس اس فیصلے سے جڑی ہوئی مختار انساری کو اس پورے معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے جیسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ کچہری میں جو چکی پہلے سے سرکشہ بہستہ لگائی گئی تھی مختار کے وکیل نے یہ دلیل دی کہ اس کی وقت اس کی عمر بیس سے بائیس سال تھی تو ایسے میں اس کے اوپر یہ معاملہ نہیں بنتا ہے لیکن اب چکی عدالت نے اس پہ کل ہی ان کو دوشی مان لیا تھا اور اب مختار انساری کو اس پورے معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس سے پہلے افدیس رائے حتیقان میں بھی مختار انساری کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اور ابھی مختار انساری فیلال باندھا جیل میں بند ہے تو اب ایک دوسرا معاملہ ہے جس معاملے میں مختار انساری کو سزا سنائی گئی ہے اور آپ یہ دیکھئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے چار سو بیس میں سات ورس سجا پچاس جار جرمانہ جرمانہ آدھا نہ کرنے پہ تین ماہ چار سو سرسٹ اوبلک ایک سو بیس بھی میں آجیون کا رواز ایک لاکھ روپیہ جرمانہ اور جرمانہ آدھا نہ کرنے کی دسان میں چھو ماہ اترک سجا بھوکتنی ہوگی چار سو ارسٹھ میں فور سکس ایٹ فور سکس ایٹ میں سات ورس آجیون سات ورس کی سجا جرمانہ پچاس جار اور جرمانہ آدھا نہیں کرتے ہیں تو تین ماہ اترک بھوکتنا پڑے گا اور تیس آم سٹ میں چھو ماہ کی سجا دوہزار جرمانہ جرمانہ آدھا نہیں کرتے ہیں تو ایک سبتہ اس پرکار مکھی بات اس میں یہ ہے کہ چار سو سرسٹ اوبلک ایک سو بیس بھی میں آجیون کار آواز کی سجا سنائی کیا گی ہے اور کل دو لاغ روپیہ دو لاغ دو ہزار روپیہ جرمانہ آدھا آیت کیا گیا ہے اور جرمانہ نہ دینے پہ تین چھو تین بارہ مطلب ایک سال ایک سپتہ اترک سجا بھوکتنی پڑے گی اس پر کتنا جرمانہ لگا ہے دو لاغ دو ہزار روپیہ جرمانہ لگا ہے اور اس میں جو ہے جو چار سو سرسٹ جو سب سے بڑی دھارہ تھی جس میں میکسیمم پنیشمنٹ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں دھارہ کا پورا جنا بتائیے درس کو پورا کیا مامنہ جو ہے جب کوئی ویکتی کسی سرسٹ دھارہ بنتی ہے مطلب کسی پورز ڈاکومنٹ کو جیسا کہ انہوں نے جو فرجی لائسنس لیا اس کو اصل کے طرح استعمال کیا تو چار سو سرسٹ کے انگریٹین کے تحت ان کو اور چکیس میں ایر سو بیس بھی جوڑا ہوا مطلب انہوں نے اپرادک سمجھ کیا اس لیے جو ہے اس پرکار پورٹ نے جو صبح بہت ہوئی تھی اور جو ان کے دیفنس کے لائیر نے کہا تھا کہ اس وقت وہ بیس بائیس سرسٹ کے وکیل نے کیا دلیل دی اس وقت صبح جو بہت ہوئی تھی انہوں نے دو چیزیں کہی تھی بیس بائیس سال کی عمر تھی جب انہوں نے چھی آسی ستاسی میں یہ اپراد کیا تھا اور چکی جو سی بی سی آئی ڈی کے اڈوکیٹ مہدے تھے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سوورنیٹی کا درپیو کیا مطلب یہ ایمپی ایمیلے رہتے ہوئے انہوں نے اس پرکار کا اپراد کیا جو سماج کو بہت ہی گلت میسیج گیا تو اس پر سرناتری پارٹی جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جب سجا ہوئی تھی وہ بیس بائیس سال کے تھے اور ایمپی جو ایمیلے جو بنے وہ پہتیس چھتیس سال کے میں بنے ہیں تو کورٹ نے جو سی بی سی آئی ڈی کے وکیل تھے جو پرسیکیوشن کے وکیل تھے وینے سنگھ کو کیس دلیل میں دم پایا سب سے بڑی بات یہ بتائی گئی وہاں پہ کہ ان کو سات ماملوں میں کنوکشن ہو چکا ہے اور سات سال میں کنوکشن ہو چکا ہے اور ان کو کئی بیس ماملیں ابھی ان کے خلاف ٹرائل ابھی چل رہے ہیں تو ان کی اپراد ہی کی تیہاز کو دیکھتے ہوئے ان تو میکشمم پنیشمنٹ دیا جائے اسی بات پر ریلائی کرتے ہوئے اسی بات پر بسواز کرتے ہوئے پرسیکیوشن کی سٹوری کو انہوں نے صحیح مانا اور مانا کہ اس سے خراب میسیج جا رہا ہے انہوں نے میکشمم جو آجیون کار آواز کی سجا تھی جس سمیں سجا سنائی گئی اسے مکتار کے چہرے کے کیا فیس تھی دیکھئے ان کو آجیون کار آواز کی سجا آر لیڈی اوڈیس رہتہ کان میں ہو چکی ہے چونکہ آر لیڈی ایک بیٹر میں آج ایون کار آواز ہے اور اس میں بھی ہے تو نشیط روپشن کو تاجندگی کار آواز بھگتنی پڑے گی جب تک کہ آنے والا ہائی کورٹ سجا پہ روک نہیں لگائی جاتی ہے یا وہ اس میں ایک ویٹل نہیں ہوتے ہیں ہائی کورٹ جانے کی اب کتنی ریمیڈی ان کے پاس اب باقی ہے ہر ایک یوز کو اس دیش میں اپلیٹ کوٹ ہے جیسے ہم بار بار کہتے ہیں اور آنے وال ہائی کورٹ آنے وال سپریم کورٹ ساپ کے بھی میٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کی سبچے بڑا دیش کا ملجی مانا جاتا ہے اس کو بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ اپلیٹ کوٹ میں جانے کا موقع ملا تھا تو ان کو بھی اپیل کرنے کا ہائی کورٹ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ ان معاملوں میں گئے بھی ہیں اس میں بھی جائیں گے ایک سوال جس وقت سجا سنائی جاری تھی مقتار انتاری کے چہرے کے کیا بھاو تھے یہ بتائیے چہرے پہ کوئی بھاو نہیں تھا ہم جو ریت پر چہرہ سامنے ٹی ویڈیو کانفرنسنگ میں تو انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا انہوں نے سجا سنائی سنا اور چپ چاپ جو ہے اس کو شکار کر لیا اس پر کوئی ریاکشن ان کا نہیں تھا سائلنٹ تھے سبہ ایک سبقت سنوائی چل رہی تو اس میں ان کو آواز نہیں آ رہی تو مقتار کچھ اداس تھا نہیں سبہ سبہ وہ جو تھے سبہ کی جو بات تھی اس وقت سرور بہایہ ڈسٹرپ کر رہا تھا تو سبہ ان کا ایکسپریشن ان کو آواز پوری نہیں مل لہی تھی اس وقت جہا دہ تر ان کے وقیل سناتری پارٹی اور پرسکیوشن کے وینے سنگ اور سبی سی آئی ڈی کے وکیل ہی آرگومنٹ کر رہے تھے ان کے پاس آواز بروکن جا رہی تھی اس وقت وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی تین بجے وہ کچھ بھی نہیں بولے ان کا لنکس مہو سے جڑا ہوا تھا اور کئی دوسری جگہ جڑا ہوا تھا اس لنکس کے جوڑنے میں تھوڑا تین بج کے دس منٹ پر اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہوا بس اتنا ہوا ابھی تین بجے ان کے چیرے پر ہم نے کوئی ایکسپریسن خاص کر دیا گیا ہے سات ماملوں میں سجا ہو چکی ہے اس پہ جو ہے چار سو بیس چار سو بیس ابلک ایک سو بیس بی سات ورس کی سجا پچاس ہجار روپیہ جرمانہ اور پچاس ہجار جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں تین ماہ کی اترکت سجا بھکتنی ہوگی اسی پرکار چار سو سرسٹ ابلک ایک سو بیس بی میں آج ایون کا رواز ایک لاکھ جرمانہ اور ادھی ایک لاکھ جرمانہ نہیں دیتے ہیں تو چھا ماہ کی اترکت سجا بھکتنی ہوگی اسی پرکار ای پی سی کی دارہ چار سو ارسٹ سات ورس کی سجا پچاس ہجار جرمانہ اور جرمانہ سجا سنائی گئی ہے اور دو ہزار جرمانہ جرمانہ ادا نہ کرنے پر ایک سپتہ اور جو ہے ان کو سجا بھکتنی پڑے گی اس پرکار مکہ بات یہ ہے کہ چار سو سرسٹ میں ان کو آج ایون کا رواز کی سجا ہوئی ہے اور پچاس ایک پچاس دو دو لاکھ دو ہزار روپیہ ان کو جرمانہ ادا کرنا ہے جرمانہ نہیں ادا کرتے ہیں تو تین چھو تین نو بارہ مطلب ایک سال ایک سپتہ ان کو اترکت سجا بھکتنی پڑے گی یہ کوٹ کا تین بجے کا جیسا میں پہلے بھی کر رہا ہوں بار بار کر رہا ہوں کہ ہر ملجم کو جس کو ڈیچھلیے ٹرائل کوٹ نے سجا سنائی ہے اس کو ہائی کوٹ سپریم کوٹ جانے کا عدھکار ہے تو اپیل نشطرپ سے کریں گے ان کے وکیل ہیں وہ اپنے رائٹ کا ایکسرسائز کریں گے ہائی کوٹ جائیں گے اور اب تک جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ہم کو امیت کم ہے کہ ان کو آگے اوپر ریمڈی مل پائے گی جی دو ماملوں میں آجیون کار آواز ہو گیا آفدھیسرا حسطہ کانڈ اور یہ آج اس میں بھی ہو گیا دو آجیون کار آواز کی سجا ان کو ہو چکی ہے جی 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 دیکھیں ایسا ہے کہ سجا ان کو پوری کاٹ نہیں ہوگی اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے ایسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ساسن سروسکتیمان ہوتا ہے ساسن نیک ندی کے ادھار پہ نیک چلنی کے ادھار پہ سجائیں کم کرتی ہیں اس کا الگ پروسیجر ہے جیل میانویل ہے وہ الگ بات ہے لیکن ان کے اپرادک اتحاس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی سرکار ان کو کسی پرکار کی ریایت دے گی ایسا مجھے نہیں لگتا یہ بابا جی کی سرکار ہے بابا جی کی سرکار میں کسی کے ساتھ کوئی اندیا لیکن گنڈائی نہیں ہوگی نیا ہوگا